آپ نے اندازہ بھی لگایا ہوگا کہ جب آپ نے انیلیسز کرنا ہے سٹرکچر ڈیٹا کا that is rather easy easy mean کہ simple ہے to understand آپ کامن سینسے بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال سکتے لیکن انسٹرکچر ڈیٹا میں there is a process اس کا جو آپ کسی بھی اس کی اگزیمپل لے لیں اس کو آپ نارملی یا نارمل طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے there are some rules اور ایک process ہے جس کو follow کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو step by step لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ it will be easy for you to understand and then analyze and put everything in perspective because again I would say کہ وہ جو data آپ نے unstructured data کو آپ نے analyze کرنا ہے that is to address or resolve some problem or a business issue سب سے important چیز domain definitely آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کس انڈسٹری میں کام کریں اگر آپ فرض کریں there is something called a disaster management ہمارے پاس ایک area ہے جو کہ different countries they work in calamities اور جب یہ flood آگا ہے یا بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جو اس طرح کی situation میں یہ لوگ کام کرتے ہیں suppose just giving you an example کہ آپ you are working with the disaster management authority اور cell of any country اور district اور اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس data آرہا ہے weather radar کا آرہا ہے آپ کے پاس sensors کا data آرہا ہے suppose monsoon کا season ہے تو آپ کے جو rivers ہیں they are flooded آپ کے بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں تو اس صورت میں اب آپ کے data sources کیا ہے right normally in the modern world or developed world یہ جہاں سے بھی آپ کے جو دریاہ ہیں وہاں پہ نا sensor لگے ہوتے ہیں آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نشان سے لگے ہوتے ہیں کہ high red اور yellow اس طرح کے اب ان چیزوں کو replace کر دیا sensors نے یہ جو sensors ہیں وہ وہاں سے جیسے جیسے کیونکہ پانی فرض کر اگر وہ 40, 50, 60, 100, 200, 200 میل کسی دریاہ کی لمبائی ہے تو پانی کے travel کا ایک time ہے تو وہ جو sensors ہیں they tell you کہ پانی کی height کے اور کس speed سے پانی گزر رہا ہے اور کتنا پانی گزر رہا ہے کسی ایک خاص point سے تو وہ جو sensor کا data ہے you have to understand کہ یہ میرے پاس جو data آ رہا ہے یہ sensor کا data and it is providing me 3 اور 4 parameter suppose کہ پانی کی speed کے ہے پانی کا volume کے ہے اور height اس وقت اس جگہ پہ کتنی ہے کیونکہ height جو ہے وہ اس کی یہ width جو آپ کا جو کوئی نالہ ہے suppose وہ پھر اس کے pressure کو determine کرتی ہے and it will tell you help you to understand کہ یہ پانی کتنی جلدی کتنی دور تک جائے گا اور اگر آپ کے پاس جو weather radar ہے تو وہاں سے آ کے پاس جو data آ رہا ہے وہاں پہ بھی بڑے smart sensors ہیں جو کہ آپ کو wind speed wind direction temperature humidity اس طرح کی چیزیں provide کرتے ہیں right یہ just i am trying to give you a different view of maybe a different industry ہم نے بہت زیادہ telecom کی اور retail کی اور ان چیزوں کی بات کرتے رہے میں نے کہا let me share with you a different angle of role of data scientist جب یہ data سارا آپ کے پاس آتا ہے it means کہ first of all domain knowledge کو understand آپ کے لئے ضروری ہے کرنا اس problem کو understand کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کس چیز میں کام کر رہے ہیں آپ کس industry میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس جو data sources ہیں وہ کون کون سے ہیں اس کے بعد آپ نے اس data کو فرض کریں وہ data اگر آ رہا ہے sensor سے آ رہا ہے آ رہا ہے weather radar سے آ رہا automatically آ رہا ہے تو وہ data transmit کیسے ہو رہا ہے پھر آپ کے جو database میں کیسے land کرتا ہے تو وہ والا جو part data ingestion کا that is the next step کہ اب آپ کے پاس data کہیں سے آ رہا ہے that data set پھر یہ کہ جی وہ کس frequency پہ آ رہا ہے real time آ رہا ہے near real time آ رہا ہے آپ every 30 second لے رہے ہیں data every 5 second لے رہے ہیں whatever اس کے different tools ہیں اگر آپ کے پاس real time data آ رہا تو اس میں ہم big data کے اندر کچھ اور tools بھی use کریں جی spark کاف کتنے آپ کو وہ چاہی ہیں اس کے parameters چاہی ہیں کتنے نہیں چاہی ہیں اگر اس کے اندر کوئی data ہے null values آ رہی ہیں تو یہ سارے کام بڑے ضروری ہیں اور اسی طرح اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا تک analytics اور جو پھر اس کی data visualization وہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ ایک پورا cycle ہے اگر یہ میں نے ایک data pipeline کی بات کی تھی data processing cycle کی بات کی تو یہ اسی کا ہی ایک اور angle ہے ایک different perspective especially considering کہ اب آپ structured نہیں بلکہ unstructured data کو handle کر رہے ہیں again data کی جو formats اس کی quality اس کی جو you know different آپ کے پاس complete ness کے point of view سے یہ جو ساری چیز ہیں this is very very important for you to understand unstructured data کو جب آپ سانیتیم ورک سانیتیس can not do anything if the data is not complete آپ اس کو روک سکتے ہیں you can put your foot down اور کہ سکتے ہیں یہ data is not good enough for the analysis that is the best way but at the same time you have to perform your tasks اب یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ جی اب میں نے کچھ نہیں کر نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باقی team members ہیں they have to understand جو آپ کے نیچے technologies ہیں tools ہیں جو use رہے ہیں basically for the data collection data production everything has quality wise it can solve your business problem اس سے basically ہو گا یہ کہ آپ کی جو دیکھیں ایک objective ہے کام کرنے کا آپ کی جو مقصد تو یہ ہے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ we have to address a business problem اور اس business problem کو solve کرنے کا مقصد کہ جہاں پہ بھی آپ کام کرے we have کے we are still students لیکن what we are doing together we are preparing yourself so that tomorrow when you go to any industry آپ وہاں پہ ایک important part بنے ایک important pillar بنے اس industry کا اس department کا جو کام آپ نے کرنا ہے اس لئے یہ بڑا ہی ضروری ہے it is very very important کہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا objective اس کو achieve کرنا objective کہ آپ نے somehow جو بھی productivity کو آپ increase کرنا using آپ کی جو expertise ہے آپ کو team برک ہے اور آپ کا experience ہے using that you have to make sure کہ آپ اس چیز کو properly address کریں اور one single line agenda جو آپ کہ آپ productivity increase data sets tools or technologies اچھا technologies کی میں نے بات کی تو اس کے اندر there are different technologies جو سب سے پہلے یہاں جو game changer تھا اس میں that is hadoop there is something called apache i would highly urge guys کہ آپ internet پہ جا کے اس کو search کریں یہ ایک open source آپ کی foundation type of apache انہوں نے different products بنائی ہیں basically apache اس کو fund کرنے والے different companies large technology giants ہیں جو دنیا کے basically وہ لوگ ہیں جو اس کو fund کرتے ہیں اور وہ دیکھیں اب ہوا یہ ہے basically کہ یہ جو industries کا تھا نا different technology giants کا hold وہ ختم ہو گیا یا ہو رہا ہے اور اس ہی لیے پھر یہ وہ اپنے یا terra data یا اور کچھ بڑے بڑے جو vendor تھے جن کا hold تھا analytics پہ they have realized کہ یہ اب اس طرح سے possible نہیں ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے shift کیا اور وہ open source چیزوں کو وہ ہی لوگ fund کر رہے ہیں وہ ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں جیسے میں نے کہ حدوگ پہ سب سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو specialized کیا ہے in handling big data irrespective of the tools وہ بھی that is again very very interesting subject and i hope کہ آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ time اپنا اس میں invest کریں گے اور اس کو understand کریں گے اور you will become expert in big data thank you